اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں سابقریہ سے ہوں گے میں نے ایک پریویس ویڈیو جو ریکارڈ کی تھی تقریباً دو تین دن پہلے میں نے اس میں کہا تھا کہ ہمنا اس ساپکوئر جو ہے اس پی ایس ایس اس 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 کو انسٹال کر رہے ہیں آگے اس کا یوز دیکھیں گے تو ابھی ایک سٹوڈنٹ میرے پاس آیا اس نے نا اسٹیل چیسے تالیس تقریباً اس کا ٹائٹل کو مجھے لینے یاد کوڈ یاد ہے اس کی ایک اسائنمنٹ آئی ہوئے جس میں انہوں نے بہت س سامنے اوپن کرتا ہوں فائل کو یہ ایک تھی جن کے میٹ ٹرم کے لیے اس میں انہوں نے جو ہے کرونا سے جو ہے انفیکٹڈ لوگوں کے ڈیٹھ ریٹ اور جو ہے نیو کیسے دے دیا پاکستان کے ان میں سے ملوم کرنا تھا ہم نے فائنڈ ڈیسٹریکٹیب سٹیٹکس آف ڈا نیو کیس فائنڈ ڈا ڈیٹھ کیس کے اسی طرح ان کا گراف کرنا تھا نیو کیس کا ڈیٹھ کا اس کے بعد پور ریلیشن کوفیشنٹ بیٹوین ڈا نیو کیس اور ڈیٹھ ری وریے بل کرنا تھا تو دوستو یہ ہمارے پاس ڈیٹا تھا اس ڈیٹا کو آپ کو ایکسل میں کاپی کر کے لے جائیں میرے پاس یہ کاپی ہے میں اس کو سیو کر دیتا ہوں کنٹرول ایس کر گئے یہ سیو ہو گیا میرے پاس ڈیکسٹا پہ اگر آپ لوگوں نے میری پریوییس جو میں نے ایس پی ایس ایس کو انسٹال کیا تھا وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اس اس کو Install کرنا ہے اور کہوں سے download کرنا ہے یہ کرنے کے بعد ہم ümport پر جائیں گے فائل پر جائیں گے فائل پہ جانے کے بعد آپ ایکسل کی فائل کو امپورڈ کریں گے اس کے اندر امپورڈ کرنے کے بعد دیکسٹاپ کے اوپر یہ میری بک پڑھی ہویا ہے جن کے فائل یہ میں نے کیت فائل اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد میں اس کو اوکی کرتا ہوں تو کچھ اس طرح سے میرے پاس یہ فائلیں آگئیں ہیں یہ ڈیٹ ہے نیو کیس ہے نیو ڈیٹ ہے تو یہ آگیا ہے سب سے پہلے جو ہم اس کا ملوم کرتے ہیں وہ اس کی ملوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں نیو کیس کی تو میں دوبارہ جاتا ہوں اس آوٹ پر کو میں کلوز کرتا ہوں اس پہ جاتا ہوں اب نیو کیس پہ کلک کر کے انہلہیس میں چلے جانا ہے اور یہاں پہ زیان آفشن ہے اس پہ جا کے ادھر سے دوبارہ سیائکنڈ آفشن ڈسٹریکٹیو اللہے ہوئی ہے اس پہ جانا ہے اور یہاں سے کلویو کے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور کتھرون پر چلے جائے گیا~~~ تو اس کی اندر سب کلک ہو کو یہ küçük کرنے کے بعد بعد اس سب کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کانٹی نوو پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے اوکے پریس کرنا ہے تو دوستو اس طرح یہ جو ہے ہمارے پاس نیو کیس کی ڈسکرپٹس سٹیٹس آ جائیں گی یہ آپ کے سامنے آئے صرف ایک کلک پہ آ رہی ہیں اسی طرح آپ نے دوسرے کا بھی ملوم کرنا تھا تو ہم اگین جاتے ہیں نیو ڈیتھ پہ کلک کرتے ہیں انیلائز پہ جاتے ہیں اور اس پہ جا کے دوبارہ اس پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں سے اب ہم نیو ڈیتھ سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو بھی لے آتے ہیں آپشن پہ جاتے ہیں ان سب کو سلیکٹ کرتے ہیں اور کانٹی نوو کو کر دیتے ہیں اور اس کو اوکے کا پریس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو ہمارے پاس یہ بھی آگیا دوسرے کا یہ ہے نیو کیس کا اس نے اگین رپیٹ کر دیا دوبارہ اس کے ساتھ اور یہ دوسرا اس کے آگیا ٹھیک ہے یہ دونوں کا رپیٹ ہو گیا اگر آپ اکیلے کا ملوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو جا کے یہاں سے جیسے ہم انیلائز پہ جائیں ہون بائی ون ملوم کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ جاتے ہیں اوائرنس اور اس کو جو ہے ریموو کر دیں گے یہاں سے اور صرف ڈیتھ پہ جائے گا تو پھر آپشن پہ جائیں گے کلک کریں گے تو وہ صرف ڈیتھ کا آ جائے گا ٹھیک ہے اب سیکنڈ چیز جو ہم نے ملوم کرنی آیا ہے وہ ہیں گراف ہیں دونوں کے یعنی کہ فائنڈ دا گراف اپنیو کیس اور ڈیتھ کیس دونوں کا گراف ملوم کرنا ہے اور کوریلیشن بیٹوین کوریکشن کو فیشنڈ بھی ملوم کرنا ہے اور سب سے پہلے دوبارہ ہم جاتے ہیں اس پہ اور ہم انیلائز پہ جاتے ہیں جانے کے بعد ہم نے ملوم کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے لینئر پہ جالے جانے کے بعد ہم نے ڈیپینڈنٹ وویریبل کون سا ہے تو اس میں ہمیں فائل میں بتایا ہوا ہے dependent variable کون سا ہے جو نیو کیس ہے وہ independent variable ہے اور جو death case ہے وہ dependent variable ہے تو ہم جاتے ہیں دوبارہ اپنے اس پہ جو ہے death case جو ہے یہ dependent variable اس میں dependent variable اور independent variable جو ہے وہ ہے نیو کیس اس کو select کر لیتا ہوں اور اس پہ جا کے میں select کرتا ہوں کہ مجھے کیا چاہیے جو چیز ہے یہ آپ یہاں سے select بھی کر سکتے ہیں descriptive جو بھی تو مجھے یہاں سے میں اس کو cancel کر کے مجھے just ان کا درمیان جو ہے relation چاہیے اگر میں یہاں سے دوبارہ جاؤں اپنی فائل پہ تو یہ دیکھیں just میرے پاس یہ دو ہیں ان دونوں کو چاہیے تو میں ان دونوں کے variable کو select کرتا ہوں اور اور میں اسے ok کر دیتا ہوں اگر next کرنا چاہتے ہیں جو بھی چیز آپ سے پچھے graph plot کرنا چاہتے ہیں xyz کے اندر dependent variable کے اندر جو بھی ٹھیک ہے تو میں ok کرتا ہوں تو یہ دیکھیں دوستو یہاں سے لے کے یہاں تک یہ آگیا coefficient تک آگیا ٹھیک ہے آگے ہمارے پاس آئے کہ ہم نے graph draw کرنا ہے ٹھیک ہو گیا تو دوبارہ اپنے فائل پہ جاتے ہیں اور new case کو select کرتے ہیں اور graph پہ جاتے ہیں graph builder پہ click کرتے ہیں اوکے سب سے پہلے تو ہمیں new case کا graph چاہیے تو سب سے پہلے ہم اس کو select کرتے ہیں new case کو اور یہاں سے کون سا graph چاہیے ہمیں تو دوستو یہ ہمارے پاس graph آگیا ہے اس کو ok کریں گے یہ ہمارا graph ہے اگر آپ اسے excel میں کرنا چاہتے ہیں تو excel میں بھی کر سکتے ہیں graph پہ جا کے graph پہ کر کے یہاں سے کوئی بھی graph line graph ہے جیسے new case ہے میں new case پہ جاتا ہوں اس کو select کر کے یہاں سے یہ والا graph کر دیتا ہوں یہ آگیا اسی طرح میں اس کو جاتا ہوں death پہ جاتا ہوں again جا کے یہاں سے جا کے اس کو بھی کر سکتا ہوں یہ death دونوں کا الالگ کر سکتے ہیں move کر لیں ان کو یہ ہے ٹھیک ہے تو دوستو ہم نے ایک چیز رہتیا ہے correlation coefficient ملوم کرنا new death case and new case and new death کے درمیاں تو اس پہ جائیں گے دوبارا اپنے database جائیں گے analyze پہ جائیں گے اور یہاں پہ ہوگا correlate لکھا ہوا ہے اس کے بائی ویریٹ پہ کلک کریں گے بائی ویریٹ پہ کرنے کے بعد ساب سے پہلے ہم case variable کو new case ٹھیک ہے اس کے بعد new death اوکے اس کے بعد یہاں سے proceed اور two tested select ہونا چاہئے اس کے بعد اوکے کریں گے تو جیسے ہی اوکے کریں گے تو ہمارے پاس یہ دونوں کا correlation آگیا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح تو دوستو یہ تھا ہماری جو assignment ہے اگر میں اس سوالے بٹن کدھر کروں کو یہ solution ہے first پہ ہم نے new cases کا ملوم کیا جو this tactics part one part two part three then graph ملوم کیا ہم نے یہ graph اگر آپ یہ نہیں use کرنا چاہتے پہ بعض student کہہ رہے تھے کہ نہیں سر اس پہ bar نہیں show ہو رہی تو آپ وہ جو excel میں میں نے بنایا ہے وہ بھی یہاں پہ use کر سکتے ہیں اس کے بعد correlation ہے تو دوستو اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند ہے لائک کریں شیئر کریں اور کمینٹس کریں تاکہ میری ہر آمین مالی نئی ویڈیو آپ لوگوں کو میلز اس سے آمین ملوم کیا ہم نے بھکتے ہیں تو آپ کو بھی انکھا لیگر واپس